نیوزیلینڈ کے سابق آل راؤنڈر سکوٹ سٹائرس نے روہد شرما کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ وہ جب پہلی بار اس سے زندگی میں ملا تھا تب جیسا تھا آج کئی سالوں بعد ملا ہوں تب بھی ویسا ہے جی ہاں بہت تعریف کی روہد شرما کی بڑے ہمبل گائیں ہیں سب پیار کرتے ہیں ان سے اور بڑے زبردست آدمی ہیں اس ویڈیو میں کیا بات تھی ہے اس پہ ہم تفصیل سے جا کے بات کریں گے لیکن آپ سب سے پہلے یہ بتائیے کہ روہد شرما جتنا ٹالنٹیڈ کرکیٹر جب سے انہوں نے ڈیبیو کیا تھا 2007 سے لیکن اب تک آپ کو لگتا ہے کوئی اور ہے اگر ہے تو اس کا کیا نام ہے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا یا پھر اگر آپ کو روہد شرما بیٹنگ کے ساتھ سے سب سے ٹالنٹیڈ لگتے ہیں تو وہ بھی آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا چلی آج اس ویڈیو پہ ٹاپک پہ ہم بات کرتے ہیں تو سکوٹ سٹائرس نے کہا کہ میں پہلی مرتبہ روہد شرما سے ملا تھا آئی پیل کے پہلے ایڈیشن میں جو 2008 میں ہوا تھا دونوں ایک ہی ٹیم میں تھے دکن چارجز میں بسیٰ آپ کو یاد ہوگا دکن چارجز میں پاکستانی پلیئر بھی تھے شاہد خان آفریدی اور سارے پاور ہیٹر ٹائپ اگٹھے کر لیے تھے اگر مجھے یاد آتا ہے تو دکن چارجز میں شاہد آفریدی، آئیٹم گل کرس، انڈریو سائیمنٹس، ہیرشل گبز بھی دکن چارجز میں تھے روہد شرما بھی تھے اور یہ پہلے ایڈیشن میں سارے جو مارنے دارنے والے آؤٹ ہو جاتے تھے بچارہ روہد اکثر میچز میں آکے پرفارم کر رہا ہوتا تھا شاہد اگر میں غلط نہیں تو وینو گپال راؤ بھی اسی ٹیم میں ہوتا تھا اور آرپی سنگھ بھی شاہد یا وہ راجستان میں تا کریکٹ کیجئے گا مجھے ذرا چلیے آگے چلتے ہیں انہوں نے کہا کہ دکن چارجز میں جس روہد شرما کو میں نے دیکھا تھا اس کے چودہ سال کے بعد ابھی ریسنٹلی انڈیا اور سرلنکا کے درمیان جو سریز چل رہی تھی میں اس سے ملا ہوں اور میں نے اس کو ویسے ہی پایا ہے یعنی میں نے اس کو ایسا ہی دیکھا یعنی یقین ان کی تعریف کرنا چاہتے ہیں ہمبل اچھا انسان جیسے وہ آج سے روہد شرما کے بارے میں جب وہ کپتان ہے کیوں کہ جی غصہ ہو جاتے ہیں اینگری چھوٹے چھوٹے کلپس نہیں ہے فینز کاٹ لیتے روہد شرما کے بارے میں یہ وہ فینز کا کیا ہے وہ لوگوں کے ایڈ دا مومنٹ وہ ایسے کلپس کاٹ لیتے ہیں بھائی کیپٹن جو ہوتا ہے اس پر پوری ٹیم کی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے انڈیا جو ہے نا ڈیڑھ عرب کی عبادی کا ملک ہے یا اس سے بھی زیادہ تو اتنی رسپونسیبیلیٹی پوری ٹیم کا ایک کیپٹن ہو اور اس پر کتنی رسپونسیبیلیٹی ہوتی ہے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پریسر سیچویشن میں کوئی بری بالنگ کرے کوئی کیچ چھوڑ دے کوئی بری فرلنگ کر دے کروشل مومنٹ کے اوپر تو کپتان اس کو کہا پھول دے یہ دیکھئے میری طرف سے پھول ہے آپ نے کیچ چھوڑا کیا کہنے آپ کے ٹوفی اور کھانا ڈیو ہو گیا میرے پر وہ غصہ ہی کرے گا نا ہر بندے کا غصہ کرنے کا طریقہ ہے کوئی ہاتھ کچھ اشاروں سے غصہ کر دیتے ہیں جیسے دھونی تھے ان کا اپنا سٹائل تھا کہ وہ نارملی آپ کو بزہ دا بس ہاتھ کے اشارے یا ہلکی بھول کی بات وہ ایکسپریشنز بہت زیادہ نہیں دیتے تھے ایزر کیپٹن ٹھیک ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں تو دوہر کیپٹن کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے ویرات کولی بھی تھوڑے اگریسیف تھے روہد کا اپنا ہے کہ جب بہت کرنچ سیچویشن آ جاتی تو وہ اپنے ایکسپریشنز شو کر دیتے ہیں لیکن again this is کیپٹن وہ کیپٹن ہے وہ تو ٹیم کو لے کے چل رہا ہے لیکن آپ win اور loss ratio دیکھیں کہ روہد سرما نے وائیڈ بال کرکٹ میں انڈیا کو بہت آگے لے کے گئے اور ریڈ بال میں بھی ریکارڈ آپ کے سامنے ہے تو کافی زیادہ ہے اور پھر تب تو کب بھی لے آئے روہد سرما اپنی کپٹانی میں تو بہت ہی کمال قسم کی ان کی کپٹانی ہے لیکن برحال ایک بات تو ہے کہ روہد سرما ایک پیور انٹلیکچول پرسنل ہے جب وہ بات کرتے ہیں جب وہ ڈسکشن کرتے ہیں جب وہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں تو ایک لگتا ہے یار ایک کمال کا آدمی ہے بڑے زبردست نیچر کے آدمی ہے تھوڑا سا زندہ دل آدمی بھی میں کہوں گا جتنے ہم نے کبھی ان کو شوز میں بھی دیکھا تو ہیز ان پیور جیم آف آ پرسن ناٹ آ سوپر سٹار آف انڈیا بلکہ میں کہوں گا وہ پوری دنیا کا سوپر سٹار ہے یار کیا بندہ ہے یار کیا بیٹنگ ہے اس کی جب وہ کھیلتا ہے تو لگتا ہے کہ دنیا رک گئی ہے صرف اس بندے کی بیٹنگ کو دیکھنے کے لیے لگتا ہے اس کے پاس کوئی ایکسٹرا سمیں ہے فاس پولنگ کھیلنا بہت آسان لگنے لگتا ہے جب رویڈ سرما کھیلتا ہے اتنا کالیٹی اس بندے کے باس ایکسٹرا ٹائم ہے اور ایفرڈنس شارٹ مارتا ہے اس کا بیٹ سونگ دیکھو جیسے یہ پول کرتا ہے جیسے یہ ڈرائیو کرتا ہے جیسے کھڑے کھڑے سٹریٹ پہ جو چھکا مار دیتا ہے ایسے لگتا ہے کوئی طاقت ہی نہیں لگی جیسے لگتا ہے کرکٹ بہت آسان کھیل ہے اور کوئی اور بیٹسمن کھیلتا ہے تو وہ کبھی بچ رہا ہوتا ہے کبھی کیا کر رہا ہوتا ہے تیز بولر تھوڑا سا آ جائے نا وہ دار دار کے پس پس کے کھیل رہا ہوتا ہے کبھی ایج لگ رہا ہے کبھی لیٹ ہو رہا ہے اس کے آنکھیں نہیں کھل رہی بال نظر نہیں آ رہا بٹر فلائز ہیں رویڈ کے کیس میں کبھی ایسا نہیں ہوتا آپ اس کو ارلی آن آؤٹ کر لو تو کر لو ورنہ ایک بار سیٹل ہو گیا رویٹ تو اس کا ریکارڈ بتاتا ہے کہ 3 ڈبل سنسین یا کرنا مزاک نہیں ہے وان ڈے کرکٹ میں اور اس کا جو ریکارڈ ہے so i think it's a it's a great like لیٹسمن رویٹ شرما over the years from 2007 till he's present in international cricket in 2024 so اب یہ دیکھئے 17 برس کا ٹائم ہونے لگا ہے اور مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ آئے کر رہے ہوں گے next world cup کو حوپسہ کہ وہ ہاں تب تک کہ اپنے آپ کو فیٹ ٹرک سکیں بٹ آہ بلیسنگ ٹو ہے 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 روہد بھئیہ کیا کھیلتے ہو دل عجیب سا اداس ہونے لگتا ہے جب آپ کی ریٹائرمنٹ کا سنتے ہیں بھئیہ ریٹائر نہ ہونا ہم آپ سے پیار کرنے والے ہیں ایسے ہی کھیلتے رہیے لوگوں کو انٹرٹین کرتے رہیے اپنے کرکٹ سے چھکے مارنے کے معاصر تب ہی تو ہم کہتے ہیں روہد شرما کو دا ہٹ مین لیو ہو گیا